بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آپ کو اپنے چینل لین فٹیلی میں خوش آمدید کہتا ہوں میرا چینل ایڈوکیشنل ہے اور اس میں میں آپ کو انفرمیٹیو موٹیویشنل اور ہسٹوریکل انفرمیشنز دیتا ہوں کہتے ہیں دولت انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے یہ ٹھیک ہے دولت کے بغیر گزارہ بھی نہیں ہوتا اور ہر شخص حریص ہے کہ کسی طرح اسے دولت آجائے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو دولت تو مل جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سکون آپ کا حرام بھی کھو جاتا ہے دولت بعض اوقات بڑے پرابلم کریئٹ ہیتی ہے امریکہ کی ایک بڑی مشہور ریاست ہے الباما الباما تین وجہ شورت ہیں اس کی پہلی تو یہاں کی فصلیں یا مونگ پھلی ہوتی ہے کارٹن ہوتی ہے اور بہت ساری فصلیں ہوتی ہیں دوسری وجہ شورت اس کے خوبصورت بی چیز ہے اور تیسری وجہ شورت یہاں کے لوگوں کا ہیومن رائٹ کے حوالے سے جد و جہد کرنا ہے ان تین وجہ کی وجہ سے وہ ریاست بڑی مشہور ہیں امریکہ میں ایک چین ہے فوڈ چین ویپل ہاؤس ویپل ہاؤس جو ہے یہ پورے امریکہ میں جگہ جگہ پایا جاتا ہے الباما میں بھی اس کی کچھ برانچ چیز ہیں الباما میں جو ایک برانچ چیز کی اس میں ایک عورت ویٹرس کے طور پر کام کر رہی تھی جس کا نام تھا ٹونڈا ڈکرسن وہاں ایک گاغ تھا جو پرمنٹس کی چین پر کھانے کے لیے آتا تھا اس کا نام تھا ایڈورڈ تو ایڈورڈ ہر روز کھانے کے لیے آتا تھا ایک دن پتہ نہیں کس موج میں تھا اس نے کیا کہ ٹپ دیتے وقت اس نے ماں کی جو بیٹرس تھی انہیں بھولایا جو بیٹرس تھی یا مر دیا عورتیں جو انہیں ایک ایک ٹکٹ لوٹری کی تھما دی اور کہا جاؤ ایش کرو اگر تمہاری لوٹری نکل آئی تھی وہ جو ٹونڈا تھی اسے چار ساتھیوں کے ساتھ وہ ٹکٹ مل گئے دو چار دن گزرے تو ایک فاق سے لوٹری کا ریزلٹ آیا تو ٹونڈا کی جو لوٹری کی ٹکٹ تھی اس پہ ایک کروڑ ڈالر سے بھی چھاتھ تھوڑی سی زیادہ رقم اسے ملنی اناؤنس ہوئی یہ مارچ نائنٹین نائنٹین نائن کی بات ہے یہ لٹری کا ٹکٹ ٹونڈا کا نکلا لیکن ان کے چار جو دوسرے تھے ان کا نہیں نکلا اب یہیں اس کی مشکلات شروع ہوتی ہیں سب سے پہلے تو اس سے جو کلیٹ تھے سارے انہیں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے تیع کیا ہوا ہے کہ جو ٹپ میں پیسے کٹھے ہوں گے وہ آپس میں ایک جتنے بانٹیں گے ٹونڈا نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ پیسے بانٹتے ہیں وہ ہم نے زبانی آپس میں انڈرسٹیننگ کی ہوئی ہے ٹکٹ کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی جس نہار بند نے اپنی ٹکٹ سنبھال لی تھی میں نے بھی اپنی سنبھال لی اب اس میں نکلا لیکن وہ بزر تھے کہ ہمیں بھی اس میں حصہ دیا جائے ٹونڈا وہ حصہ دینے کو تیار نہیں تھی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ کوٹ میں چلے گئے انہوں نے کہا جی کہ یہ ہماری بربل کمٹمنٹ تھی اس سے اور یہ پرڈولنٹ ایکٹ ہے کہ اب یہ ہمارا حصہ نہیں دے رہی ہوں وہاں کی سپریم کورٹ نے بات سنی اور انہوں نے کہا یہ تم لوگ ٹھیک کہتے ہوگے زبانی کمٹمنٹ ہوئی ہوئی لیکن ہمارا کوئی لا ایسا نہیں ہے جو زبانی کمٹمنٹ کو مانتا ہو یہاں بلکل پوسیبل ہی نہیں جو رقم ہے اس کی اس ہی کے پاس رہے گی زبانی کام کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کوئی رٹن ہے تو بات کرو مجھوراں وہ کیس ہار گئے اب وہ شخص جو ایڈورڈ تھا جس نے ٹونڈا کو وہ ٹکٹ دی تھی اسے جوش آ گیا اس نے سوچا میں کچھ کروں اس نے بھی دعویٰ کر دیا اس نے کہا جی یہ تو میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ رقم اگر لاٹری نکل آئی تو رقم میرے پاس آئے گی اور ایک ٹرک میں ان کے فرید کے دوں گا جس پہ یہ سارا کچھ کام کریں گے یا ان کو آسانی ہو جائے گی تو یہ رقم مجھے ملنی چاہیے اس نے بھی کیس کر دیا وہ کیس تھوڑے دن چلا لیکن پھر کوٹ نے نہیں مانا اس کی بات کو نے کہا یہ سب زبانی کلامی باتیں نہیں کوئی رٹن ہے تو بات کرو چنانچہ ٹونڈا دوسری جگہ سے بھی کیس جیت گئے اب ٹونڈا مطمن تھی کہ میرے پاس بڑے پیسے ہیں تو اتفاق سے اس کا سابق خامن جو اسے تلال دے چکا تھا اور اس کا تلال نہیں تھا اس سے پتا چلا کہ اس کے پاس بڑی رقم ہے تو وہ آیا وہ اسے اغوا کر کے ساتھ دے گیا اس نے اسے بند کر دیا اور اسے کہا کہ میں تمہیں اب قتل کر دوں گا تمہیں چھوڑوں گا انہیں وہ اسے رقم کا مطالبہ کر رہا تھا ٹونڈا کا دعو لگا اس نے اسی کے پسٹل سے اس پر فائر کیا اسے زخمی کیا اور اسے کہا کہ بہتر ہے کہ تم کسی حصر طالب جلدی سے چلے جاؤ میں جا رہی ہوں وہاں سے وہ جان بچا کے آگئی بہرحال وہ چونکہ معمولی زخمی تھا تو ٹونڈا کی بھی جان بچ گئی اب ٹونڈا نے رقم لٹری والوں سے بات کی اور انہیں کہا کہ مجھے تیس سال میں یہ بانٹ کے تھوڑی تھوڑی رقم دے دو تاکہ میرا گزارہ بھی ہوتا رہے اور مجھے کوئی مشکل ہوئی پیش نہ آئے لٹری والوں سے وہ سیٹل کر کے ابھی پھارگی ہوئی تھی تو وہاں کا جو ریوینیو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس نے یلگار کر دی اس نے ٹونڈا کو کہا کہ یہ جو رقم تمہارے پاس آئی ہے اس پہ تم نے گف ٹیکس دینا وہ ٹیکس ہمیں دو تب ہماری زمان چھوڑے گی انہوں نے دس لاکھ ڈالر کے طور پہ گف ٹیکس وصول کرنے کا نوٹس دے دیا ٹونڈا ایک بار پھر کیسز کے چیکر میں بھنس گئی کپی تگہ دو کے بعد یہ نہیں پتا کہ اس نے گف ٹیکس ہے اور کتنی رقم جنائے لیکن دس لاکھ سیٹلی نہیں کرائی بہت چھوٹی رقم اس سے وہ اس نے جمع کرائی اس کے بعد وہ پھارک تھی ہر طرح کی جنگ جیت چکی تھی اس نے کیا یہ کہ اپنی فیملی کے بندوں کی ایک فرم بنائی اور اس فرم کے تحت کاروبار شروع اس روپے سے جو اس نے کمائی تھا اس سے کاروبار شروع کر دیا اور کہتے ہیں کہ آج وہ بڑی خوشحال زندگی گزار رہی ہے اب اسے کسی کیس کا ڈر نہیں کسی چھیننے والے کا ڈر نہیں اس کی فیملی اس کی گارڈین کے طور پہ اس کی حفاظت بھی کر رہی ہے اور اس کے ساتھ پارڈنرشپ میں پوری طرح کام بھی کر رہی ہے تو جب کبھی ایسے پیسے لوگوں کو ملتی ہیں تو ان کے ساتھ بہت سی ابتلاع بھی شروع ہو جاتی ہیں بہرحال ٹونڈا نے بڑی حمد کی اور تمام مشکلات کو شکست دینے کے بعد اپنی رقم پوری طرح یوٹلائز کر رہی ہے اس نے نوکری چھوڑ دی اور اب وہ اپنا کاروبار کر رہی ہے تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ